ایک دکھ بری خبر زلہ راجوری کے نوشہرہ علاقے سے سامنے آ رہی ہے جہاں سڑک حادثے میں زلہ پنچ کی تحصیل منڈی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ اس سڑک حادثے میں دو دگر افراد زخمی ہوئے ہیں اب تک جو جانکاری فراہم ہو سکی ہے اس کے مطابق زلہ پنچ کی تحصیل منڈی کے علاقہ راجپورہ سے تعلق رکھنے والے محمد ارشاد صنع اللہ جو پیشہ سے استاد تھے ان کی سڑک حادثے میں موت واقع ہوئی ہے جو نوشہرہ میں پیش آیا ہے اور ان کے بیٹے اور ریلیشن میں جو ایک شخص تھا وہ اسی سڑک حادثے میں انجرڈ ہوئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیجی گاڑی جس کا نمبر جے کے بارہ بھی بیالیس تریاسی ہے اس میں یہ محمد ارشاد اور ان کے ہمراہ ان کے بیٹے اور ایک ریلیشن میں جو شخص تھے وہ جمہوں کا سفر کر رہے تھے کہ اچانک جمہ اور سنیچر کی درمیانی شب نوشہرہ میں گاڑی جو ہے وہ سڑک حادثے کا شکار ہوئی گاڑی دریہ میں جا کے گری جس میں ان کی موت واقع ہوئی جبکہ ان کے بیٹے اور ریلیشن میں جو شخص ہے وہ انجرڈ ہوئے بتایا یہ گیا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد ان کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا اور نوشہرہ ہسپیٹل میں جو دو انجرڈ تھے ان کا علاج و معالجہ کیا گیا جبکہ فیلحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو محمد ارشاد ہے جن کی موت واقع ہوئی ہے ان کی تمام تر لیگل فارمیلٹی سر انجام دے دی گئی ہے اور ان کے جزد خاکی کو آبائی گاؤں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی آخری رسومات کی ادائیگی ہو سکے آئے روز آپ سنتے ہیں کہ سڑک حادثات میں بہت ساری اموات ہوتی ہیں کل بھی ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا اور آئے روز یہ حادثات پیش آتے ہیں اور اموات کے حوالے سے آپ سنتے ہیں خبریں جو ہے وہ نیوز پورٹلز پر چلائی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری سوشل نیٹ فرکنگ سائٹس کے ذریعہ سے بھی آپ تک یہ خبریں پہنچتی ہیں اور ایسا ہی ایک حادثہ آج بھی درمیانی شب جمعہ اور سنیچر کی ہے اس میں پیش آیا ہے جس میں زلہ رجوری کے نوشہرہ علاقہ میں جو سڑک حادثہ پیش آیا اس میں زلہ پنچ کی تحصیل منڈی کے علاقہ راج پورا سے تعلق رکھنے والے ایک محمد ارشاد سناف سناولہ جو پیشے سے ٹیچر ہیں ان کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ ان کے بیٹے اور ان کے ریلیشن میں ایک جو شخص تھے جو اس گاڑی میں سوار تھے اور جمعہ کا سفر کر رہے تھے وہ انجرڈ تھے اور فیلحال اب تک جو ذراعہ سے جانکاری مل پا رہی ہے اس کے مطابق جو محمد ارشاد ہیں جن کی سڑک حادثے میں موت واقع ہوئی ہے ان کے جسد خاکی کو تمام تر لیگر فارمیلٹی سر انجام دینے کے بعد اپنے آبائی گھاؤں لائے جا رہا ہے تاکہ آخری رسومات کی ادائیگی کی جا سکے راکیب سرز نٹ پارپورا سرنگر پارپورا سرنگر پارپورا سرنگر